بقارے بھی ہمارے حسین حسین و منی و انا من الہسین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ اے صاحبان ایمان جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں وار دیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے تاریخ انسانیت میں بے شمار لوگوں نے بلند تر مقاسد کی حصول کیلئے اپنی جانیں قربان کر دیں انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اپنے نظریے کو سمجھا اپنے نظریے کو قرار دیا انہوں نے اپنی جان کو پیچھے رکھا اپنے نظریے کو مقدم رکھا اور اپنے نظریے کے لئے اپنی جان قربان کر دی لیکن تاریخ میں کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ سب لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی اور جان قربان کر دینے کے بعد بھی یہ کہا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا لیکن اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے جان دی اور جان دینے کا حق ادا کر دیا جنہوں نے مال قربان کیا اور مال قربان کرنے کا حق ادا کر دیا جنہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کیا اور اس طریقے سے قربان کیا کہ قربان کرنے کا حق ادا کر دیا آج ہم تاریخ انسانیت کے ان گوشوں کی نقاب کو شائع کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں کہ جنہوں نے عشق اور محبت کی وہ لازوال داستان رقم کی کہ تاریخ انسانیت آج تک ششدر ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ پورے کا پورا خاندان میدان عمل میں نکل پڑا اور ایک مقصد کے لیے اپنی پوری جان قربان کر دی حضرت اقبال نے ایسے لوگوں کے بارے میں اپنی شائری میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے اور بڑی حمد کے ساتھ اور بڑی جررت کے ساتھ ان کہانیوں کو نقل کیا اور ان داستانوں کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑا اہم کرداردہ کیا آج ہم واقعہ کربلا کی سب سے بڑی شخصیت جس کے سر پر اس شہادت کا تاج ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حیات طیبہ کی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کا سب سے اہم پہلو وہ یہ ہے کہ حضرت اعلام اقبال جو مصور پاکستان ہیں جو مفکر پاکستان ہیں جو شائر مشرق ہیں انہوں نے اپنی شائری میں فلسفہ شہادت کو کیسے رقم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کیسے بیان کیا اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کیلئے آج ملک عزیز پاکستان کی دو اہم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب آپ کے لئے کوئی اجنبی نام نہیں ہے پاکستان میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی پوری دنیا میں ان کے ایک عزت اور احترام موجود ہے پروفیسر صاحب بین الاقوامی اسلامی انورسٹری کے ریکٹر رہے وہ عدیب ہیں دانشور ہیں اور جب بھی ہماری قوم میں کوئی ایسا ٹیڑ آ جاتا ہے کہ جہاں پر ہم کسی فکری کجروی کا شکار ہو جاتے ہیں کسی فکری گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کا جو قلم ہے وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ یہاں تشریف لائے آپ کے خوئے ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان دار علوم غوثیہ بہرہ شریف کے علامہ ڈاکٹر نعیم الدین علازری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سکالر ہیں اتحاد امت کے لیے اور وحدت کے لیے ہمیشہ کوشان رہتے ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے جزاکو میں پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا جب عشق کی بات کی جاتی ہے تو اقبال کی شائری میں ہمیں جگہ جگہ عشق کا جو لفظ ہے وہ ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر سرارِ شہنشائی یہ اقبال کی شائری میں جو عشق ہے وہ بنیادی طور پر کیسے آیا اور وہ جو اس کی نسبتیں قائم کرتے ہیں وہ کن سے کرتے ہیں بات چاہے کہ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے صوفیاد ہیں جس طرح سے عشق کے تصور کو اسلام کے روحانی انقلابی تصورات کے ساتھ منسرک کر کے پیش کیا ہے اقبال تک پہنچتے پہنچتے اس نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے بہت ہی عام ہے زبان زدہ آن ہے اس طرح کی نقطات اور ربائیات کے جن پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور ان کی شہادت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے انہوں نے اسلام کو ایک نئی زندگی دی جب خلافت ملوکیت بن چکی تھی تو انہوں نے ملوکیت کے استبداد کے خلاف ملوکیت کے دفاظ کے خلاف جہاد کا علم بلد کیا اور آخر تک بغیر کسی سب جوتہ بازی کے اسلام کی انقلابی روح کے مطابق اس نئے نظام کو جو یزیدیت کے نام سے ہم جسے موسم کر سکتے ہیں اسے رد کیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ کہ ہمارے ہاں جو یاد ہے اس سارے سانے کربلا کی اسے اقبال کے ارداز میں اگر سمجھا جائے تو یہ کوئی سانے نہیں ہے مار کہہ کربلا ہے حضرت یہ سوچا سمجھا پلان تھا یہ حادثہ نہیں ہے حادثہ اچانک نہیں ہوا جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکار مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اسلام کا سیاسی نظام خطرے میں پڑ گیا سیاسی نظام کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کے بات کون ہوگا تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں بتاتا یہ کام میرا نہیں ہے عوام کا ہے شہریوں ہوگ کریں لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں خبردار میرے کسی بیٹے کو آپ خلیفہ دیں بلائیں گے تو انہوں نے کیوں ایسا کہا تھا ان کے بیٹے تو باقردار تھے باصلاحیت تھے اس لیے کہ اسلامی خلافت خاندادی بادشاہت نہ بات جا صحیح اب امام حسین علیہ اسلام نے جب دیکھا کہ اب یزید نے اسلام کے سیاسی نظام کی روح قبض کر دی ہے اور خلافت کو ملوکیت بنا دیا ہے تو انہوں نے اسلام کو بچانے کی خاطر قربادی تھی یہ قربادی سوچی سبجی قربادی تھی انہوں نے سوچا کہ یہ ایسا مرہ ہے اسلامی تاریخ میں کہ اس میں جب تک چیلنج نہ کیا جائے جب تک اس کی تردید اور نفق نہ کی جائے تب تک اسلامی تاریخ اور اسلام کی انقلابی روح سے انصاف نہیں کیا جا سکتا چلا اچھے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے اپنے اہل خانداد کو لے کے ملوکیت کے خلاف بیدان میں اترے اب یہ جو بہت بڑا واقعہ ہے اس کا ایک پہلو ہے جو اب تک بڑی حد تک نظرداد کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بڑی قربانی کے باوجود بھی خاندانی بادشاہت ملوکیت تب سے لے کہ اب تک موجود ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بہرب کے دن آتے ہیں تو ہم آنسو بہا کے اپنے آپ کو بڑے دل گرفتہ ہوتے ہیں بڑے غمزدہ ہوتے ہیں بیفل کہانیاں سنتے ہیں رودات سنتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں اب ان کی کوئی بات نہیں یہ ایک شہر ہے کسی کا قربانی حسین کی کیا ہم نے قدر کی اسوہ اگر نہ پیش کریں ہم حسین کا تو صرف قربانی کا ذکر کرنے سے حسین نہیں ہوگا جب تک آپ اسوہ حسین پر نہیں آئیں گے تب تک معاملہ حال نہیں ہوگا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ فتح محمد ملک صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا جو نظام ملوکیت ہے جو نظم ملوکیت قائم کر دیا گیا تھا اس کی خلاف کھڑا ہونا تھا تو مقصد حسین یہ مقصد یہ ہے لیکن انہوں نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے معاشروں میں یہ جو ملوکیت کا نظام ہے یہ اتنا رچ بس گیا ہے یہ ابھی تک ہم اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکے بلکہ ہم کیا جان چھڑاتے بہت سے ملکوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ جو ملوکیت ہے اس کے تصور کو کیسے دیکھتے ہیں اور معاشروں سے اس کے خاتمے کیلئے وہ کیا رہنمائی فرام کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے اور مجھ سے پہلے پروفیسر فتح ملک صاحب آپ سے تو ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں اور آپ نے قلیدی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اقبال کے ہاں عشق اور عقل کا ایک تصور ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل ویسے تو وہ خود عقلیت پسند ہیں اور عقل کو ڈینائی نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل جب عشق سے خالی ہو جائے تو عقل حوص پرست ہو جاتی تو اس لئے انہوں نے یہ بیان کیا ہے خود اپنے اشعار میں رموز بے خودی میں وہ ارشاد فرماتے ہیں درمانہ حریت و سر بدرمانہ حریت تو حضرت امام علی مقام کی جو شہادت کا راز ہے وہ کیا تھا تو اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں عشق خدا گاہ نے کس طرح عقل حوص پرست کو شکست دی ہے تو اس ایک جملے میں گویا انہوں نے پورا ایک نظام العمل بیان فرما دیا ایک جگہ ارشاد استعارہ سمجھتے ہوئے ان کے اندر حق اور عشق کو متجسد دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اکلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع دین بتکدہ تصورات جب تک انسان کے پاس عشق رسالت معابنہ ہو اور پھر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ صرف حضرت امام علی مقام کی محب اور ان کے عاشق نہیں ہیں بلکہ انہوں نے تو پورے اسلام اور نبی اسلام سے اور پوری اہل بیعت سے بڑا پیار کیا ہے وہ حضور کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں حضور تک پہنچنے کو دین قرار دیتے اور پھر عزیز عز سے نسبت حضرت زہرہ عزیز اور پھر نور چشم رحمت للعالمی آن امام اولین آخرین اور پھر آگے جب حسنین کریم ان کا ذکر کرتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن کاروان سالار عشق تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین جو کہ عشق سے اور ان کو عقل کی سپاہ بھی نصیب ہے عشق کی سپاہ بھی نصیب ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اس ملوکیت کو اس موروسیت کو اقلا کما کرتے ہوئے وہ حق کا ایک استیارہ بنے ہیں انہی کی وجہ سے یہ ساری بہار آج تک قائم ہیں میں یہاں ان کے ایک اور شیر کا حوالہ دینا چاہوں گا فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید تا قیامت قطع استبداد کرت موج خون او چمن ایجاد کرت فرمایا کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے ظلم کا استبداد کا ملوکیت کا جبر کا خاتمہ کر دیا اور ان کے پاکیزہ خون کی موج نے ایک نیا چمن جو ہے وہ ایجاد کرتی بہت زبردست انہوں نے بات کی کہ عشق کے حوالے سے یہ نمائندہ گھرانا ہے عشق کے لیے ہمارے ہاں مومن یہ سمجھا جاتا ہے کہ عشق دیوانگی ہے عشق بیگانگی ہے عشق انسان کو عقل سے جدا کر دیتا ہے اور خود اقبال کے اشعار کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بے خطر آتش نمرود میں کوت پڑا عشق تو وہاں پر عقل حیران رہ جاتی ہے لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا یہ اچانک کوئی واقع نہیں ہوا یہ کسی بیگانگی یا دیوانگی یا مدھوشی یا بے ہوشی کی حالت کی واردات نہیں تھی یہ سوچ ہی سمجھ چیز تھی تو سوچ کے لیے راستے تو عقل ہم وار کرتی ہے عشق جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ پوری دیوانگی کا نام ہے تو ان دونوں کو کیسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ عشق جو ہے بات پہ حد کی کہ عشق کیا ہے چراغ را گزر ہے درود خانہ ہنگا میں ہے کیا کیا چراغ را کو کیا خبر سہیں تو چراغ را تو راستے میں روشنی گھر کے ادر کیا ہو رہا ہے یہ پھر چراغ را سے روشنی کے بعد پھر باطن کی روشنی سے ہی ادر کے حقائق کو معلوم کیا جا سکتا ہے اب وہ میں آتا ہوں آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے تو اس میں ایک اقبال کی طویل نظم کا ذکر کیا ہے جس میں جناب فاطمت زہرہ کا اور پھر مادر حسین نرح السلام کا ذکر کیا ہے تو اس کا جو اجام ہے لان نلب کا آخری حصہ ہے اختتاب تو اس میں وہ جناب فاطمہ تو ذہرہ کی عذبت کو بیاد کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے قواعد و ذوابت میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتے تو میں حضرت فاطمہ کی قبر پہ سجلہ کرتا اللہ اب یہ جو عذبت ہے ماں کی بہنوں کی بیٹیوں کی یہ واقعہ کربلہ میں بھی بڑی حد تک نمائیہ ہے لیکن عجیب بات ہے کہ مجالس جو محرم کی ہوتی ہیں بھی اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی سٹھ 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 کیا جاتا ہے اب مثل جی کہ شہدائی کربلا کلے کے جب بیدان سے سہرا سے چلتے ہیں دار الحکومت کی طرف یزید کے دربار کی طرف تو اس سفر کو کون لیڈ کرتا ہے بی بی زینب کی کس کی رہ دبائی ہے بی بی زینب کی اور وہ کوئی مار پیٹ نہیں کر رہی اپنے آپ کو وہ ایک مجاہد کی طرح مجاہدہ بن کر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے دربار کے اندر جو تقریر کرتی ہیں وہ تقریر ایسی تقریر ہے کہ اس سارے زمانے کے عدب کو اور سیاست کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان جیسی تقریر نہیں ملتی تو وہ تقریر کس کے سامنے کی جا رہی ہے اس کے سامنے کی جا رہی ہے جس نے جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان کے تمام خانداد کو اس نے تحت کر دیا ہے لیکن ان کے دل میں ان کے رہجے میں ذرا خوف نہیں ہے اور اس قوت ریمانی سے یزید کو لرکارتی ہیں کہ یزید تمام طاقت کے باوجود ایک کبزور کیرہ بند کے لراتا ہے اپنے دربار میں وہ بادشاہ کی بجائے حکمران کی بجائے ایک کیرہ بند جاتا ہے اور وہ سرخرو ہو کر اس کے دربار سے بھی نکلتی ہے اب ہم نے یہ جو واقعہ کربلا کا سبق ہے اصل سبق تو یہ ہے رونا دھونا مارنا پیٹنا خود کو جلوس نکال کرنا چاول کھانا اور پانی تقسیم کرنا یہ بھی اچھی بات ہے ان کے خلاف نہیں لیکن ان میں وہ انقلابی روح نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ آج تک یزیدان اصل مسلمانوں کی مختلف حکومتوں میں مادشاہ بند کر بیٹھے ہو ہے یہ کو حادثہ نہیں ہے ہمارے علماء کا سکالرز کا کہ وہ اس سارے واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت اور جرت کے ساتھ ساتھ ان کی بین کی عظمت جس نلر رنداز سے جناب زیم نے اپنا سفر تیہ کیا اور یزید کے دربار میں یزید کو شرمدہ اور شرمسار کیا ہماری تاریخ میں اس سے قطر نظر کیا جاتا ہے کیوں قطر نظر کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کی یزیدوں سے ڈرتے ہیں اور وہ جو سبق ہے جو اکبال جیسے شائر ہوتے جو بڑے بڑے صوفیاد ہیں ہمارے سیکھا ہے اور پیش کیا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اکبال واقع کربلا کی بہت سی جگہ ذکر ہے ان کی شائری میں اردو میں بھی فارسی میں بھی غزروں میں بھی لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں جہاں موضوع ہی نہیں ہے کربلا وہاں بھی یہ بات ہے ساقی داما ہے ان کی نظر تو وہ انگلستان سے واپس آ رہے ہیں راؤن ٹیبل کانفرنس سے بائی کارٹ کر گئے کیوں بائی کارٹ کرتے ہیں کہ یہ تنی لوگ مسلمان کے دمائندے وہ ان کے گھٹے پکٹ کے بیٹھ کے انگریز سرکار کی تو وہ بائی کارٹ کرتے ہیں اور اس میں جو کل جوانوں کو پیروں کا استعد کل اس کا جو لبہ استبد ہے اس کا آخری شیر کیا ہے میرا دل میری رزم گاہ حیات گمانوں کے رشکر یقی کا ثبات یہ کربلا ہے تو کربلا ان کے ہاں کو کتابی موضوع نہیں ہے کربلا ان کی زندگی کے لیے ایک سرچشمہ عمل ہے سرچشمہ فیضان ہے اس لیے انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی جس طرح سے حصہ لیا اور پاکستان کے قیام کی خاطر جو کربلا دی وہ کوئی معمولی بات نہیں خود ان کی نظر میں یہ تھا کہ میرا دل میری رزم گاہ حیات گمانوں کے لشکر یقین کا سبات بھی شک سورے مسلمان راؤنٹیبل کانفرنس کے میبر انگریز کے پاؤں پہ سرک کے بیٹھ گئے ہیں لیکن میں اکیلا تدھا کھڑا کھڑا رہوں گا اور وہ اپنے مشن پر کھڑے ہوگی کیونکہ یہی درس حسینیت ہے گم ہے جو ساری خدای مخالف کافی ہے خدا میری لئے پروفیسر صاحب نے بہت دلچسپ انداز سے اثر حاضر کی ہماری تاریخ تھی اس کو ملا کے پڑھا اور اصل ضرورت بھی ہماری یہی ہے جب ہم واقع کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر سے جو مکہ سے شروع ہو کر کربلا تک آتا ہے اور اس قافلے کو سیدہ حسین لیڈ کرتے ہیں اور کربلا سے جب شام تک جاتا ہے تو اس قافلے کو بیوی زینب لیڈ کرتی وہاں سے یہاں ہیں جتنی جانے تھی وہ ساری قربان کر دیں جو لے کر آئے تھے سارا قربان کر دیا لیکن جو مشن کا جھنڈا تھا اسے گرنے نہیں دیا اسے بیوی زینب نے اپنا مشن بنا لیا اور وہ لے کر وہاں چلے گئی پروفیسر صاحب نے کہا جو مقصد حسین یت اس وقت ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں اس سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نشان منزل لہراتا ہوا میں دکھائی نہیں دیتا تو کیسے اقبال کی شائری اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی کا جو طرز عمل ہے کہ دونوں ہماری رہنمائی کریں کیا کریں آج مائی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے جو حقیقت بیان کی ہے وہ یہی ہے جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہم کربلا کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں افسردگی پجمردگی اور ایک مظلومیت کا احساس اور صرف رونا دونا یہ چیزیں تو کرتے ہیں لیکن اس سے قوت عمل اور عمل کا جذبہ نہیں لیتے حالانکہ علامہ اقبال نے تو اس کو ایک حقیقت عبدی کہا ہے حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی یہ کوفی و شامی انداز تو بدلتے رہیں لیکن جو ٹرنڈ سیٹ کیا ہے اور جو حقیقت عبدی عمام حسین نے عطا فرمائی ہے وہ قیامت تک اسی طرح چلتی رہے گی اور جو جو اس قافلے میں شامل ہوتا جائے گا اس کو بھی اس سے فیض ملتا چلا جائے گا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ حتاب دار ابھی گیسو دجلہ اور فراد وہ چاہتے ہیں کہ ہر دور میں جو حق و باطل کی کشمکش ہے اس میں حق کے ساتھ جو کھڑے ہوں وہ در حقیقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر جو فلسفہ وہ لے کے آئے ہیں انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جو قربانیوں کا سفر ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اور پھر وہ فارسی میں فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ جو حضرت اسماعیل کی قربانی ہونا تھی تو کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے بطور خاتم النبیین تشریف لانا تھا تو حکمت کا تقاضی یہ تھا کہ انہیں قربان نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلمہ اسلمہ وطلہ للجبین ونادئیناہ ای یا ابراہیم قد صدق تر رؤیہ انہ قزال ایک زبہ عظیم ہم نے ان کی جگہ ایک زبہ عظیم حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دمبہ زبہ عظیم نہیں ہو سکتا وہ یہاں سے یہ اشارہ لیتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانع زبہ عظیم آمد پسر تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے جو پسر ہیں حضرت امام حسین انہوں نے قربانی اسماعیل کی تکمیل کی ہے اور اپنی جان کی قربانی دے کر انہوں نے گویا جو ہے وہ ایک ایک پوری چمن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری کر دی اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بڑے لوگوں کے یہ غلط فہمی بھی ہے کہ شاید وہ سلطنت کے لیے نکلے یا شہزادگی ان کا مقصود تھی یا وہ کرسی چاہتے تھے انہیں تو اللہ تعالی نے دنیا جہان کی کرسی اور سرداری عطا فرمائی سیدہ شباب اہل الجنہ کا نصب سٹیٹس ان کے پاس تھا تو اقبال کہتے ہیں مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنی ساما سفر کہ اگر ان کا مدعا اور مقصد سلطنت لینا ہوتا تو وہ چند لوگوں کے ساتھ اور اپنے گھر کی بی بیوں کے ساتھ یہ سفر نہ کرتے وہ بڑا لشکر لے کے جاتے لیکن ان کا مقصد سلطنت نہیں تھا اور آگے وہ شیر میں فرماتے ہیں دشمنان چون ریگے سہرہ لا تعد کہ ان کے دشمن سہرہ کی ریت کی طرح اتنی تعداد میں تھے کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا دوستانے او بیزدان ہم عدد اور ان کے دوست جو ہیں وہ یزدان کے ہم عدد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزدان کا لفظ جو ہے اس کے عدد بھی بہتر نکلتے ہیں اور امام حسین بھی بہتر جانساروں کو لے کے گئے تو یہ گویا انہوں نے کتنا خوبص انہوں نے فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تعیید اور نصرت یزدان کی تعیید امام حسین کے ساتھ تھی اور اسی وجہ سے حق و باطل کی کشم کشم تعداد کوئی جو ہے میٹر نہیں کرتی وہاں اگر آپ تھوڑے ہیں لیکن اگر آپ حق پہ ہیں کسی نے بڑا خوبصورت جملہ سبوخ صاحب فرمایا کہ حسینیت دو جملوں میں اگر بیان کریں جس کو اقبال نے کہا تو وہ یہی ہے کہ حسین وہ ہے جو حق پر ڈٹ جائے اور ضرورت پڑے تو کٹ جائے یہ حسینیت ہے جس کا میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس پیغام کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے مٹ جانے کا مظلومیت کا اور نالہ نیم شبی کا اور رونے دونے کا پیغام نہ دو بلکہ عمل کا پیغام دو جہد کا پیغام دو حق پر ڈٹ جانے کا پیغام دو اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے جتنے کاروان حق کے لیے نکلیں گے ان میں چاہے امام محمد بن حنبل ہوں چاہے حضرت مجدد یا الفیثانی ہوں چاہے امام عظم ابو حنیفہ ہوں جنہوں نے قید و بند کی ثعوبتیں برداشت کی ہیں دین اکبری کے خلاف حضرت مجدد یا الفیثانی کھڑے ہوئے اگر ان کے سامنے حضرت امام حسین کی شخصیت نہ ہوتی تو شاید وہ اس طرح کھڑے نہ ہو سکتے تو اسی لیے اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم زی آتش او شولہا اندوختیم کہتے ہیں میں نے اور ہم نے اگر قرآن کی رمز کو سمجھا ہے تو وہ حسین سے سمجھا ہے اور انہی کی آتش اور انہی کے جذبے سے چنگاریاں لے کے ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں یہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو سمرائز کیا ہے پوری حسینیت کو انہوں نے بیان کیا اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ جو حضرت حسین کیسے نشان منزل بنتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں کس طریقے سے وہ اس جذبے کو پیدا کرتے ہیں کہ وہ حق کے لیے اپنے اصولوں کے لیے ڈٹ جائیں کھڑے ہو جائیں اور جب ضرورت پڑے تو پھر کٹ بھی جائیں اچھا پروفیسر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ جو پورا ایک تسلسل ہے کہ وہ کوئی حادثہ نہیں ہے اس کی تکمیل کا نام ہے تو علامہ اقبال نے اپنے اشار میں یہ بات بھی کی کہ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق تو وہ جوڑتے ہیں اس کو کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سیدنا امام حسین تک یہ پورا ایک سفر ہے اور آپ نے بڑی خوبصورت شروع میں بات کر دی اور بات بڑی کلیر ہوگی کہ یہ حادثہ نہیں ہے یہ پوری غور و فکر کے بعد آئیڈیالوجی ہے آئیڈیالوجی ہے پورا ایک نظریہ ہے تو یہ بتائی گا کہ یہ جو ایک سفر ہے پورے کا پورا ہم یہ دیکھتے ہیں اور آپ نے بھی اسی کا شکوا کیا کہ یہ کربلا پہ آکے ہمیں ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کربلا کے بعد پھر یہ واقعہ تو چلتا رہا یہ ذکر تو ہوتا ہے امام حسین کی قربانیوں کا بھی اور حضرت اسماعیل کی بھی اپنے باپ کے ساتھ جو اٹیشمنٹ اور محبت ہے اور جس میں وہ کہتے تھے کہ آپ مجھے زبا کر دیں جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کریں اور اقبال اس کا بھی ذکر بھی کرتے ہیں کہ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزند دی تو وہ بتاتے ہیں وہاں پہ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ یہ سفر اتنی بڑی قربانیاں اتنی بڑی جدوجہد رکا کیوں بات ہے کہ اب یہ ملوکیت کے استبداد کا نتیجہ تھا کہ اتنی عظیم قربادی اتنا بڑا مقصد اسے یہ کہہ کہ بس رو دو ہو کے ختم کر دیا جاتا ہے سانیہ اے کربلا بھئی سانیہ نہیں یہ مارکہ ہے مارکہ اے کربلا ہے وہ جب نکلے ہیں اپنا خاندان لے کے گھر سے تو سوچ سمجھ کے نکلے ہیں اور پھر روکا لوگوں نے کہ نہ جائیں نہ جائیں لیکن اسی لیے روکا کہ بھئی اس کا انجاب یہ ہوگا یہ سانیہ بات جائے گا تو انہوں نے کہا سانیہ نہیں مارکہ ہے میرے خیال میں میں نے اپنی شہادت قائم کرنی ہے اور میں نے نکلنا ہے تو اس مارکہ اے کربلا میں داد شجاعت انہوں نے دی اسی داد شجاعت کا انداز جو ہے وہ کربلا کے دربال میں جو ختم پیش کیا گیا وہ بھی اسی داد شجاعت کا طریقہ ہے اور ایک اور بات مجھ سے کوئی اتفاق کرے جو نہ کرے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سورس آف انسپریشن چلا آ رہا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام سے لے کے اقبال تک میں نے اقبال کا جو شیر سنایا وہ تو انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس آکے اپنی کی تا کہ وہ تو اکیلی ہیں جیسے کربلا میں حضرت حسین علیہ السلام اقرائے لے تھے تو اس کا مطلب کہ پاکستان کے تصور پاکستان کی تحریک میں وہی سرچشمہ فیضان ہے جو جناب حسین علیہ السلام کا تھا اور ان کے ساتھیوں کا تھا اور اقبال اسی انداز میں کہ اندیس سو تیس میں جب انہوں نے ختمہ علامات پیش کیا تو اس وقت کیا قیفیت تھی اس وقت تو کوئی ان کی بات سننے والا لیڈروں میں سے تو کوئی نہیں تھا تیس سے لے کے چالیس تک دس سال کے ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد بل آخر اندیس سو چالیس میں یہ محسوس کیا گیا کہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا ہمیں وہی راہ اختیار کرنا پڑے گی قیام پاکستان کی اور اس کے لیے عوامی جمہوری تحریک چلانا پڑے گی جس کا اشارہ اقبال نے دیا تھا تو اس اطمال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کا تصور پاکستان اور اس کے زیر اثر تحریک پاکستان اور قیام پاکستان یہ بھی فیضاد ہے مارک اے کربلا کا یہ کیا خوبصورت آپ نے بات کی اور کس خوبصورت وقت پر کی کہ اگست کا مہینہ ہے تحریک پاکستان کا مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے شہادت حسین کا مہینہ ہے تو قربانیوں کا مہینہ ہے اور قربانیوں کے رنگ لانے کا مہینہ دونوں اللہ تعالیٰ نے وہ جو دن ہیں ہمیں آگے پیچھے انعایت فرمائے ہیں اچھا علامہ صاحب یہ تھوڑا سا ذکر کریں کیونکہ ہم پاکستان پر بھی آگئے ہیں اور دہری کے پاکستان پر بھی اقبال کی ایک فکر ہے اور اس فکر کا جو ماخذ ہے وہ سیدنا حسین کی ذات مبارک ہے پوری ایک تاریخ ہے ہماری اور انبیاء کی جو جدوجہد ہے وہ ساری اور آپ نے بھی فرمایا اور پروفیسر صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ صرف آپ رود ہو کے اس کو ضائع مت کریں اور چلنے ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ رود ہو کے ضائع کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس دن کے اہمیت کے انکار کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب تو جو قیام پاکستان کی جدوجہد ہے ہمارا جو اس وقت آنے والا طبقہ ہے یا ہماری جو نئی نسل ہے وہ ان سے دھنگ سے آشنا ہی نہیں ہے اور بالکل دور ہوتی جاری ہے تو اسلام کی تاریخ سے بھی دور ہوتی جاری ہے پاکستان کی تاریخ سے بھی دور ہوتی جاری ہے ان قربانیوں سے بھی غافل ہے اور ان قربانیوں سے بھی غافل ہے کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اپنی نئی نسل کو کم از کم یہ راستہ تو بتا دیا جائے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں آپ تیار ہوئے ہیں یہ ملک بنایا ہے یہ ہماری تاریخ ہے کیسے بتائیں انہیں جی اس انسلے میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی خوبصورتی سے ارشاد فرمایا کہ قیام پاکستان اور علامہ اقبال رحمہ اللہ اور قائد اعظم محمد علی جناہ کی یہ جدو جہد ہے حصول پاکستان کی یہ اصل میں فکر اور پیغام کربلا کا تسلسل ہے اور امام حسین کا فیضان ہے تو ہمارے بزرگ اور علیاء جو ہیں وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناہ اور علامہ اقبال کے ساتھ کھڑے تھے اور پیر جماعت علی شاہ اور دیگر پیرافما کی شریف اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بابانگ دہول یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی اور اس مطالبے سے پیچھے ہٹ بھی گیا ہم نہیں ہٹیں گے اور وہ اس میں ساتھ کھڑے تھے تو ہمیں بھی اس پیغام اور محبت پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اسلام کی محبت اور پاکستان کی محبت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست مدینہ اسی کے تسلسل میں یہ قائم ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام سے دوری پیدا ہو گئی ہے کالجز میں یونیورسٹیز میں ہمارے تعلیمی اداروں میں اب تو اقبال کا صحیح شیر پڑھنے والے بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے اور حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی پالیسی وضع کرے کیونکہ الامہ اقبال نے جس طرح امام حسین کی فکر کا مطالعہ کیا شاید ہی کسی اور نے پیش کیا ہو تو اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اقبال یہ فرماتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو پیغام ہے وہ ماں کو سکھایا جائے بیٹوں کو سکھایا جائے سیرت فرزندہا از امہات جوہرے صدق و صفا از امہات اور پھر آگے وہ ایک بہت خوبصورت ربائی ہے ان کی جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے خاص طور پر خواتین کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا اگر پندے زدرویش اے پذیری ہزار امت بمیرد تون امیری بطول باش و پنہا شعو ازین اصر کہ در آغو شبیر بگیری وہ کہتے ہیں اگر اے امت مسلمہ اور پاکستان کی خاتون تو میرا یہ ایک پیغام یاد کر لے تو لوگ مر جائیں گے تو نہیں ختم ہوگی تیرا نام باقی رہے گا تو بطول بن جا اور اس زمانے سے اپنے آپ کو اوجل کر کے اپنا صحیح کردار ادا کر کیونکہ تو اپنی آغوش میں ایک حسین رکھتی اسی طرح وہ مشایخ کو علماء کو صوفیاء کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانکاہی ہے فقط اندوہ دل 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 اور وہ جو ہمارے ہاں ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ دین الگ چیز ہے اور تم غاروں میں بیٹھ جاؤ اور تسبیح پکڑ لو اور اللہ اللہ کرتے رہا ہو رہبانیت کا جو تصور آ گیا ہے آپ نے جیسے قرآن نے اس کی نفیقی اقبال نے بڑی شد و مد کے ساتھ اسے بیان کیا ہے اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی تو اس میں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی پیغام تھا کہ وہ بھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کائنات کی خانکا کے گدی نشین بھی تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے عزت احترام بھی موجود تھا رتبہ بھی تھا جاہو جلال بھی تھا ساری چیزیں موجود تھیں وہ بیٹھ جاتے وہ نظرانے لیتے اور وہ بھی اسی طرح جناب زندگی گزار دیتے لیکن وہ نکلے پہلے مکہ چھوڑا پھر اپنے بابا اور اپنے نانا جان کا دیس مدینہ چھوڑا اور پھر اپنے بیٹوں سمیت وہ قربانیاں پیش کر دی تو یہ اسی لیے تھا تاکہ وہ آنے والی اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ صرف نمازیں پڑھنا اور صرف تسبیح پڑھنا یہ دین نہیں ہے بلکہ جب دین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے کوئی فیراؤن کھڑا ہو جائے کوئی کرپٹ لوگ آ جائیں ان کے خلاف آوازیں حق بلند کرنا یہ بھی در حقیقت جو ہے وہ ایک دین کا بہت بڑا پیغام کیا انہوں نے اقبال نہیں رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بے دارت ہو لینے دو ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین حسین منی وانا من الحسین موسیقا موسیقا اشهد ان محمد رسول اللہ حیعن صلاہ حیعن صلاہ موسیقا موسیقی 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 اور حسینیت کاète لگانا تو آسان ہے حسینیت کی طرح میدانِ عمل میں آنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے اور پھر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ دور ایسا ہے کہ ہم طاقت سے نہیں لڑ سکتے ہم طاقت سے ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن قصیرتن بی ازنی اللہ کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس نے ایسا کیا بعض اوقات کہ تعداد میں کم تھے قلت تھی لیکن اکثریت جو تھی ان کے آگے جو کم تعداد والے تھے ان کو فوق اطاف فرمائی ان کو برطری اطاف فرمائی تو ہمارے پاس بہشمار بہانیں بڑے خوبصورت بہانیں دل بہانے کے بڑے طریقے ہیں عقل مانتی ہے کہتی ہے کہ نہیں بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں بڑی لوجیکل بات ہے عقل ایار ہے سو بیس بدل لیتی ہے اچھا اقبال نے دیکھے ہمیں کہ بہت گھر گھر کر رکھا ہے کوئی راستہ نہیں ہے فرار کا کوئی راستہ نہیں دیا یہاں سے آپ بھاگ جائیں یہاں سے بھاگ جائیں کوئی راستہ نہیں دیا تو یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ تو خیر ہماری حکومتوں کے حوالے سے ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں سیٹ کرتی ہیں لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وحدت امت ہے کہ ہمارے ہاں امت کا تصور کیا ہے جو ہم نے لیا کیا وہ امت کا تصور ہے اقبال اور امام حسین وہ امت کا تصور دے کر گئے تھے جو ہمارے ہاں آج کل پایا جاتا ہے ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز پر ہم سارے متحد ہو جائیں لیکن کچھ بڑے ہوتے ہیں نشان منزل ہم یہ کہتے ہیں چلیں یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ ہمارے درمیان قدر مشترک ہیں تو ان پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ اب اقبال ہی کا محصرہ ذہن میں آتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو اگر جن تمام مسلمان ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں زندگی ایک جہنم زار بنت چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عمل نہیں کیا ان صداقتوں پہ کہ جن کی جانب قرآن حکیم سے لے کے تو علامہ اقبال اور اس سے پہلے رومی اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی طرف وہ متوجہ کرتے رہے ہیں آپ نے ایک سوال اٹھایا تو وہ بھی بڑا پاکستان کی حد تک اہمیت رکھتا ہے کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم جو ہے وہ ایج جیوز کے حوالے کا دیا ہے ایج جیوز کے سارے فانڈز تو باید سے سامراجی ممالک دیتے ہیں تو جن کا کھاتے ہیں انہی کے گھنگاتے ہیں تو نظام تعلیم میں ہمارے وہ وہ کشش بھی نہیں رہی وہ قوت بھی نہیں رہی جو کسی زبانے میں تھی اچھا اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے نظام تعلیم کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا اور پھر ساتھ یہ ذین میں رکھنا ہوگا کہ نظام تعلیم کا مطلب صرف ٹیکنیشن پیدا کرنا نہیں ہے ہماری تہذیب میں علم اور ہنر ساتھ ساتھ ہے علم اور ہنر تعلیم اور تربیت تو ہم تعلیم کو صرف ہنر بندی بنا دیا تربیت بھی چلی گئی علم کی ختم ہو گیا وہ کیا اکوال نہیں کہا جی اٹھا میں مدرسہ سے نمناک نمناک اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بہت اہم نقطہ بیان فرمایا آخر میں چاہوں گا کیونکہ بلکل ہمارے پر تیس چاریس سیکنڈ ہے کوئی پیغام دیجئے گا ہمارے سننے والوں کو کہ حسینیت کا جذبہ کیسے پیدا ہو ان کے اندر جی بلکل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا تقاضی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی ان کا قصہ تو بیان کریں اور بہت خوبصورت میں تو یہ کہنا چاہوں گا جیسے انہوں نے فرمایا کہ اسے سانحہ بنانے کے بجائے اسے مارکہ حق و باطل سمجھ کر پھر اس کو ری سٹڈی کیا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ جیسے اقبال نے کہا نقش اللہ اللہ بر سہرار نویس سترے انوانے نجاتے ما نویس کہ انہوں نے کربلا کے ریکزار کے اوپر اللہ اللہ کا جو نقش لے لکھا ہے وہ ہم سب کے سینوں میں آ جائے اور اسی میں ہماری نجات ہے تو ہمیں اقبال کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے اور پھر امام حسین کی محبت لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا چاہیے تو انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کی نجات بہت شکریہ بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر نیمدین العزری صاحب پروفیسر فطمان ملک صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ اور ناظرین آج ہم نے حضرت اقبال کا جو فلسفہ عشق ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم نے دونوں معزز مہمانوں کے ساتھ بہت زبدز گفتگو کی اور گفتگو کے آخر میں بڑی اہم بات کی گئی وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو اپنی تحزیب کے ساتھ اور اپنی تاریخ کے ساتھ ایک مقاتیہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس قطع تعلقی کو ختم کر کے ان کے نصاب تعلیم کو ان کے مزاج تعلیم کو اور ان کے جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر تربیت کا جو انصر ہے اس میں شامل کرنا ہے اور ان کو وہ انسان بنانا ہے جو معاشرے کے لیے خیر کا سبب بنے جو مقصود خدا بندی ہو جو مطلوب خدا بندی ہو جب ایسا انسان ہم معاشرے کے لیے بنائیں گے تو پھر حسینیت کا مقصد بھی پورا ہوگا اور ہمارے معاشرے میں پھر اس وقت وہ آوازیں پیدا ہوں گی جو معاشرے کے لیے خیر اور بہتری کا سبب بن سکتی ہیں بہت شکریہ اپنے مذہبان سبوخ صیحت کو اجازت دیجئے گا شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار پہو لینے دو ہر قام پکارے بھی ہمارے حسین حسین و منی و آنا من الحسین شہید کربلا ہے شہید کربلا ہے شہید کربلا ہے مسلمان موسیقی موسیقی